موسیقی ناظرین اسٹاکم سویڈن سے عرف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے آج آپ کی ملاقات میں جناب فیصل گل صاحب سے کروا رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروای جا رہی ہے جنہوں زندگی کے مختلف شعباجات میں میند کی اپنا مقام بنایا ہے اور ان کی زندگی میں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سبق بھی ہو سکتا ہے رہنمائی بھی ہو سکتی ہے اور انسپائریشن بھی ہو سکتی ہے جناب فیصل گل صاحب جو ہیں وہ اسٹاکم میں مقیم ہیں اور ان کی جو لائف ہے اور ان کی جو سٹرگل ہے ان سے جناب آپ کو آگاہ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے جناب فیصل صاحب السلام علیکم سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ کہاں گزری میری پردیش پاکستان گجامولا سے ہے تقریباً سیمیٹی نائن سے لے کے ایٹی فائیو تک میں پاکستان میں رہا ہوں ایٹی فائیو میں میں سویڈن شیٹ ہوا تھا میں مدر اور دو پردیش کے ساتھ جب آپ کو چھے سال کی عمر تھی جب میں سویڈن آئے نائنٹی ایٹی فائیو نائنٹی ایٹی فائیو میں تو اس کے بعد پھر جہاں پہ سویڈن میں اٹھا رہے ہیں تقریباً ایٹی فائیو سے ایٹی نائن تک سویڈن سکول میں اور انگلش میڈیم سکول میں میں نے پڑھائی کی ہے اور ایٹی نائن میں پاکستان دوبارہ چلے گئے تھے فائدر نے بولا تھا کہ جی آپ جائیں پاکستان جا کے آپ نے اپنی تعلیم جائیں وہاں پہ کمپلیٹ کریں اچھا لوگ پڑھنے کے لیے ادھر یورپ آتے ہیں لیکن آپ پاکستان میں پاکستان گیا تھا بیسیکل یہ تھا کہ میرے پرینس کو یہ تھا کہ ہم لوگ جو اپنے بچوں کو اس طریقے کی پرویٹس دیں کہ یہ اپنے مستقبل میں جائیں وہ اچھا کر سکیں یا ہمارے ساتھ جائیں جیسے کہ پاکستانی محول جائیں وہ اپنا سکیں تو میں ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی فور تک میں بورڈنگ ہاؤس میں پڑھا ہوں بورڈنگ ہاؤس میں ایک سکول میں ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی ون تک جو تھا میں تھا پاکستان انٹرنیشنل پپلی سکول کجمالہ میں ٹھیک ہے اور نائنٹی ون سے لے کے نائنٹی فور تک آرمی پپلی سکول مری میں اچھا آرمی پبلک سکول مری میں آپ نائنٹی فور تک پڑے اور پھر اس کے بعد آپ میٹرک میں نے پاکستان میں میٹرک آپ نے وہاں سے کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ پھر دوبارہ سویڈن میں سٹاک ہوم آگئے ہیں پھر باقی تعلیم آپ نے یہاں سے کی باقی تعلیم جو ہے نا وہ یہاں سے سویڈن سے اور کچھ انگلنڈ سے حاصل کی تھی اچھا سویڈن اور انگلنڈ دونوں سے اور لاسٹلی آپ نے یہاں کس یونیورسٹی میں میں نے انگلنڈ میں یونیورسٹی آف لیڈز میں تھا بی سی ایس میں نے وہاں سے کمپلیٹ کیا تھا یہ ان کے ٹو سیسن اور جو میرے فورت سیسن تھا جو کمپلیٹنگ تھا وہ میں نے کٹی ایچ رائل انسٹیوٹ آف تکناؤلوجی شیستہ میں میں نے کٹی ایچ رائل انسٹیوٹ آف تکناؤلوجی کٹی ایچ سٹاک ہوم سے تو یہ آپ کا ہے وہ تعلیم کی اور اس کے بعد پھر آپ عملی زندگی عملی زندگی 2002-03 میں جو ہے نا وہ میں نے میرے فادر نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ بزنس میں ہیں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو نا لائن میں نے چوز کی تھی کیونکہ میرے فادر نے مجھے بولا تھا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کیوں نہیں یعنی ملہم ان کا کہنا تھا کہ جوب یا ملازمنت کی وجہیں بزنس بزنس کی طرف آپ توجہ کریں اچھا تو اس میں جو بزنس کی طرف آپ آئے جو آپ نے تعلیم آسل کی برطانیہ سے اور سویڈنس سے بھی اس تعلیم کا کتنا آپ کو فائدہ ہوا اس میں اس تعلیم کا بس اتنا سی فائدہ ہوا تھا کہ یعنی کہ کمپیٹر سائنس آپ کے پاس پروگرامنگ ہے آپ وہ کر سکتے تھے یا پھر آپ ویب سائٹ یعنی کہ اس وقت جو نا ویب سائٹ پروگرامنگ جو نا یہ چل رہا تھا ریسنٹلی تو اس حساب سے صرف میں نے اپنی ایک ویب سائٹ جو نا پروفائل وہ اچھی بنا لی تھی یعنی کہ میرا وہ یہ کام ہویا تھا تو باقی جو تھا کہ نو ہاؤ بزنس کا وہ مجھے زیرہ پرسنٹ اس کا علم تھا کہ وہ میں نے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو وہ جو سب کچھ تو آپ کے ذنب میں کیا پلان تھا بزنس کونسا شروع کیا یہ ویب سائٹ پروگرامنگ ہے انہوں نے آئیڈیا یہ دیا تھا کہ ایڈیا سے سویڈنٹ سے یا یورپ سے اور پاکستان میں اس کو سیل کریں گے کیونکہ وہ آرے لیے کام کر رہے تھے یا کر چکے تھے تو انہوں نے ایک اپنے سوچا ہوا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے ایک ہیلپنگ ہے چاہیے جو میں ساتھ اس کے ساتھ چلے تاکہ اس کو جو نمو ایکسپینڈ کر سکیں یہ واقعی ایک بڑا انٹرسٹنگ بزنس ہے کہ سویڈن سے جو یوزڈ مشینری ہے سیکنڈ اینڈ مشینری ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ بیجا جائے پاکستان انڈیا اینڈیا پاکستان دونوں سے آپ بزنس کرتے رہے ہیں میں ماشاءاللہ سے میں نے انڈیا پاکستان سعودی ارہبیا اور طبائی میں بزنس کیا اچھا اور انڈیا بھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے نہیں بڑی کوشش کی تھی یعنی کہ کافی دفعہ جو نے یہ سوچا تھا کہ جی میں نے جانا ہے انڈیا انفورشنیٹلی ہوا یہ تھا کہ جب بھی میرا پروگرم بنتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ یا پھر وہاں پہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا ادھر یا ادھر پہ مسئلہ بن گیا ہے تو اسی دیکھ کے وہاں سے میں نہیں گیا کہ نہیں یہ ناکہ تو جا کے میں فسی جاؤں تو آپ کی شادی کب ہوئی 2002 میں ڈیسمبر میں 2002 میں ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں میرے ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں چار بچے ہیں ماشاءاللہ ملوک گرون اپ گرون اپ ہاں جی اچھا تو پھر آپ نے کون سا بزنس یہ تو فرس بزنس آپ کا یہ تھا یہ میرا آپ سفیڈن سے خرید کے پاکستان اور انڈیا میرا جو 2002 3 4 5 6 7 تک جو تھا وہ یہی بزنس تھا کہ لگنگ فور اپورچنیٹیز جوز مچینر میں کیونکہ ہم لوگ وود ورکی مشینری روڈ کنسٹرکشن مشینری الیکٹرکل مشینری ایون کے کنسٹرکشن مشینری کے اندر جو نا وہ کافی زیادہ جو نا کام کیا ہوا تھا تو اسی کو جنب پھر دوبارہ کنٹینیو کیا کہ اس کو جنب لے کے چلیں اچھا تو اس فیلڈ میں کافی مطلب سکوپ ہے اس فیلڈ میں اس وقت کافی سکوپ تھا اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب نہیں ہے کیا وہاں کوئی رولز رولز نہیں بدلے یہ ہے کہ پاکستانی لوگ کہتے تھے کہ مشینری ہم لوگ کو ملنی چاہیے کچھ سستی سے ملنی چاہیے جس کو ہم لوگ وہاں پہ ایمپلیمنٹ کرسکیں اور ایک کاربچ لاسکیں اور ابھی یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ دے کہ ہم لوگ کو سستی نہیں چاہیے ہم لوگ کو ایک کالٹی چاہیے پاکستان میں ایسا چھوہ کالٹی نہیں آرہی وہاں پہ ابھی بھی جو ٹرنٹ جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ چائنہ سے لے رہے ہیں تو چائنہ سے ہی لے لیں جی تو اس کو آپ چلائیں یہ ٹرنٹ چل رہا ہے تو ویسے بھی ہمارے پاکستان میں کہ آپ کو پتا ہے ایک منٹیلٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ جی دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کا کوئی بزنس بوم ہو رہا ہے تو سب وہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ چلیں ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے کمار ہے تو ہم کیوں نہیں کما سکتے یعنی کہ یہ جو چیزیں یہ کافی زیادہ چل رہی تھیں اس وقت اچھا تو یعنی سیکنڈ ہینڈ مشینری کا بزنس جو ہے آپ نے آغاز اپنے والا سب کے ساتھ میں نے انتصاب کیا اس کے بعد پھر آپ نے آگے کیا سوچا میں نے صرف یہی سوچا ہوا تھا کہ اسی کو کنٹنیو کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ یہ آپ کے پاس once a year یا twice a year آپ کے پاس یہ کام چلتا ہے مشینری کا یعنی کہ آپ کے پاس کوئی کسمر نہیں ہے جو کہ ہر روز آپ سے مشینری خرید دے یعنی کہ یہ کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ کرتے ہیں پھر انتظار کرتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں تو مجھے یہ چاہیے تھا کہ ایک سرکولیشن چلنی چاہیے اگر آپ بزنس کوئی بھی کر رہے ہیں تو اگر اس کی سرکولیشن ہوتی ہوئی تو آپ اس میں کماتے بھی اچھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے نوہو بھی جنب آپ کو بہتر طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے بزارتے خود جانے کہ 2003-44 میں کیونکہ میرے پاس تو مجھے جو ہے نا پھر ان کی لینگویج سیکھنی پڑی تاکہ ان سے میں کام کروا سکوں یعنی کہ اس طریقے سے تو مجھے تو آپ نے پولش لینگویج سیکھی میں نے سیکھی انہی سے سیکھی انہی سے سیکھی انہی سے سیکھی انہی پر استعمال کی اچھا یہ زہردہ صاحب کا یہ اور یہ بھی جو ہے نا میں تقریباً تین مہین نہیں کیونکہ ایک پروجیکٹ تھا اوپر ستو رومان میں نورت سائیڈ پہ تو چپ بورٹ کا پریس تھا کافی ہیوی پریس تھا یعنی کہ کافی ہیوی جو ہے نا مشینری تھی تو اس پروجیکٹ میں مجھے لیبر کی ضرورت تھی تو لیبر ساری پولن کی تھی ایک آدمی تھا جو ان کے ساتھ کمیونکیر کرتا تھا انگلیش میں تو ہوا یہ کہ ایک دن ان کی آپس میں جو ان کا جو ریسپونسبل تھا اس کی آپس میں جو ہے نا کچھ بات تھی ان کے ساتھ تو وہ لیبر جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی مجھے پریس تھا کہ ہم لوگوں کو یہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ تین مہینے کے اندر اس کو فنش کرنا ہے جیسے تیسے بھی ہو تو ایک دن انہوں نے کام نہیں کیا بات کی تو نہیں ہم لوگ سوٹ آٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو سوٹ آٹ کر رہے ہیں دوسرے دن بھی بات کی تو تیسے دن جب انہوں نے کام نہیں کیا تو مجھے یہ ہوا کہ یا یہ کیا ہے مجھے جو ہے نا لینگو جن کی سیکھنی چاہیے مجھے ان سے جو نا کمیونکیٹ کرنا چاہیے دیریکٹ بات کرنی چاہیے کہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو تو اسی دران جو نا وہ میں نے اپنے آپ کو جو نا میں نے سوچا کرنی لینگو سیکھنی ہے جیسے مرضی ہو چاہے تھوڑی سی آتی ہو اتلیس مجھے ان کی سمجھ لگنی چاہیے اور ان کو میری سمجھ لگنی چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے یا ان کو مجھے ان کی پرابرم پتہ رہنے چاہیے کہ یا ان کو کیا مسئلہ ہے تاکہ اس کو میں سوٹ آٹ کر سکوں گا تاکہ یہ کام کو جو نا ہم لوگ یہ بڑی اندرسک سورتہلہ ہے حالانکہ جو جاب لینے والے ہوتے ہیں وہ زبان سیکھتے ہیں جن کے پاس کام کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نے جن کو کام دیا ہے آپ ان کی زبان سیکھ رہے ہیں دارس صاحب بس دیکھیں ابھی آپ کو انشاءاللہ آگے بھی بتائیں گے یہ ایک جروعات تھی اچھا اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر جب کمیونکیشن میں ہوگی یعنی اتنا مجھے عبور ہو گیا کہ ان سے جو نارملی جو ان کی جو بات تھی وہ میں سمجھ سکتا تھا تو میرا کام نارملی چلنا شروع ہو گیا وہی پروجیکٹ جو میں نے تین مہینے میں فینش کرنا تھا دو مہینے میں فینش کر کے ایکزیکلی بہت زہردست اچھا تو اس کے بعد پھر آپ کسی اور بزنس کی طرف آپ موو ہوئے اس کے بعد بزنس جو تھا میں سمر میں بزنس کرتا تھا یعنی کہ میری جو سوچتی یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ جتنا مجھے پیار رہے یعنی جتنا میں پاکستان میں رہ چکا ہوں تو اپنی میٹری سے تو سب کو پیار رہا تو میری یہ سوچتی کہ جو بھی میں کام کروں میں پاکستان کے ساتھ کروں امپورٹ یا ایکسپورٹ جو بھی ہے میں وہاں سے کروں تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو کیونکہ ایڈلی ایٹیز میں میرے فادر کی یا مامو اور فادر کی جو نا وہ ہمارے پاس شاپ تھی روزمان سکواتن پہ ایشن سپر مارکی کے نام سے بہت فیمسی جی تو اس میں ہم لوگ پہلے پاکستانی سویڈیش سویڈیز ہیں جنہوں نے مہنگو کو امپورٹ کیا تھا سویڈن کے اندر ایٹی سکس میں ایٹی فور ایٹی فائیو ایٹی فائیو ایٹی سکس میں یعنی آپ لوگ پائنیر سے جنہوں نے پاکستانی مہنگو کو انٹرڈیوز کروایا تھا زبردست زبردست اور وہ چیز جنہوں میں ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کیوں نہیں جب ایک کام شروع کیا ہے اس کو چھوڑا ہے تو کیوں نہ اس کو دوائے ریپیٹ کیا جائے تو یہ جو چیز ہے نا اس کو میں نے چھوٹے سکیل سے شروع کیا تھا بلکل چھوٹے سکیل سے یعنی کام کو سویڈن میں درامت کرنا مہنگو ریپورٹ کرنا چھوٹے سکیل سے شروع کیا تھا تاکہ میں اپنی ایک پہچان بنا سکو مہنگو کے نام سے اور الحمدلہ سے اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے واقعی ہی اپنی پہچان بنائی ہے اور اب تو پاکستانی مہنگو بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ پاکستانی کونسی ورائیٹی سویڈش لوگوں کو زیادہ پسند دیکھ ساب کیونکہ یہاں پہ شروع میں سندھری آتا ہے آپ کو میں ایک چھوٹا سا کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس کوالٹی اچھی ہے پرڈکٹ اچھی ہے آپ کو سویڈش پسند کرتے ہیں مہنگو سندھری مہنگو آئے تھا میری مہنت میں آپ کو باتا رہا ہوں کہ اکیا مکسی سویڈش کے اندر کافی بڑی چین ہے فوڈ سٹور کی میرے پاس چار اکام اکسی کی شاپس تھی جن کو میں سپلائی کرتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی کونٹی کیا تھی ٹین کارٹونز ٹونٹی کارٹونز فور کے جی کے ٹین ٹونٹی کارٹونز یہ ان کی کونٹی تھی ٹھیک ہے جی اور میری جو منٹیلٹی یہ تھی کہ میں نے اس کام کو آگے لے کے جانا ہے یہ لیول پہ لے کے جانا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار واقعی پاکستانی فروٹ ہے ٹھیک اور اس چیز کو جو نا کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی ورکشاپ بنائی تھی مکسی کے اندر جہاں پہ مینگو کاٹتے تھے لوگوں کو ٹیسٹ کرواتے تھے ٹیسٹ کرواتے تھے اچھا ہونسٹی ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی بھی ایک سویریش آدمی کے جو نا الفاظ ہے میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں جی یاد ہیں اس نے مجھے یہ بولا تھا کہ یار میں شکر کرتا ہوں عرف پال میں ایٹی فائیو میں کیونکہ تب ہم لوگ ادھر آئے تھے جی اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں اس کو میں تینکیو گولتا ہوں کہ انہوں نے جو نا آپ لوگوں کو ادھر آنے کی اجازت دی یعنی امیگرنس کو امیگرنس کو سویڈیش اجازت دی ٹھیک ہے تاکہ میں یہ فروٹ میں آج تیسٹ کر سکوں میں نے اپنی زندگی میں یہ تیسٹ نہیں کیا بڑا زبرز کمپلیمنٹ اور مجھے بھی یاد ہے ہم نے بھی ہر سال سویڈیش لوگوں کو مینگو دیتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ایک سندری تھا جو میں نے اس کو کھلایا تھا اچھا تو میری پرچاند وہ مینگو کی لیول پہ لے کے جانا ہے تاکہ اس کی ایک پہچان بنے کہ واقعی یہ پاکستان کی ایک پروڈکٹ ہے جو کہ سویڈن کے اندر اچھے چیز سے سیل ہو رہی ہے یعنی مینگو پاکستان کی ایسی بیسٹ پروڈکٹ ہے جو سویڈن میں یورپ پوری دنیا میں پہچان بن سکتی ہے اور آپ نے اس کے یعنی آپ کی فیملی جس نے مینگو کو سویڈن میں امپورٹ کرنا شروع کیا اور آپ بھی ہو رہا ہے اچھا وہ جو میرا سوال تھا کہ کونسی ورائٹی زیادہ پسند کی جاتی ہے تاکہ سب میں ادھر سب میں ادھر آ رہا ہوں تھوڑی دن میں آ رہا ہوں ادھر آپ کو یاد دے گا کہ سرگر ستھر پہ ایک ہوا تھا امبیسی کے ساتھ پاکستانی بیسی پاکستانی تارک زمیر صاحب تارک زمیر صاحب جب تھے تب ہوا تھا تو تب ہی آپ کو یاد ہوئے گا کہ میں اس وقت دوزر تھا اور ڈوگے جو کہ ایک سویڈش سنگر ہے اس کا ایک لے کے آئے تھا بیسی کلی ام دی فرس پرسن ان سویڈن بلکہ نوٹ ان سویڈن ہال آف بولے کے پوری دنیا میں جس نے ایک مینگو کو ایک برینڈ کے نام پہ انٹرڈیوز کروایا ہوئا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ابھی بھی الحمدلہ سے یہ چیز چل رہی ہے کہ کسٹمر جانا ابھی بھی پوچھتے ہیں اب یہاں کی بات پہ آتا ہوں دیکھیں مینگو کی چیہ نا جو قوانٹسٹی جو میں یا یا جو سوٹ کہہ لیں یا اقسام جو کہہ لیں جو میں ایپورٹ کرتا تھا سندری تھا چونسہ تھا لنگلا تھا انورٹور تھا ہم ہر ایک آدمی کہ جانا لیلہ لیلہ ٹھیک ہے جس کو چونسے کا پتہ ہے وہ سندری کے پاس نہیں جائے گا یا جس کو انورٹور کا پتہ ہے وہ کسی عورتی نا انگو کو نہیں ہاتھ پکڑے گا اور جس کو پتہ ہے کہ جی میں لنگلا کھانا ہے وہ چاہے اس کے ساتھ سونا بھی رکھ دیں وہ نہیں اس کو پکڑے گا یہ ایک اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اور ڈیفرنٹ جو ہے نا وہی لگاتے ہیں زیادہ جو جو سوڈیش جو لوگ ہیں ان کو سوڈیش پسند ہے وہ بڑے مزی سے کھاتے ہیں کیونکہ سیدھی تھوڑا میٹھا کم ہوتا ہے میٹھا کم ہوتا ہے چونسے کے مقابلی اور یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا اس کی کونسٹینسی جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے بنیسپس چونسا چونسا کا جو کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا گریش بھی ہو تو وہ چل جاتا ہے سندری کا ریشے زیادہ ہوتے ہیں تو سندری میں یہ چیز نہیں ہے سندری جو ہے نا اس کا کلر یالو ہونا چاہیے تو یالو ایک 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 تیکٹیو کلر ہے یا اورنج یا مینگو کا جو کلر ہے وہ ایک 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 تیکٹیو کلر ہے صحیح ہے تو اس لحاظ سے جو سویڈش جو مجورٹی جو سویڈش ہیں اچھا ان کو جو دکھنے میں اچھا لیکتا ہے وہ اٹھائیں گے لیکن ہم تو مینگو کی یعنی مختلف طریقے سے کھاتے ہیں ملک شیک بھی بکھاتے ہیں ایسے بھی کارٹ کے بکھاتے ہیں یا اس کی باقی آئسکریم وغیرہ بندی سویڈش لوگ جو ہے وہ نوملی اس کو کس طرح سے پیسی کھاتے ہیں یا ملک شیک وغیرہ بھی آپ کو مزے کی باقی بتاؤں یا نوملی باقی بتاؤں نہیں نہیں مزے کی کی جب مینگو کی بات ہو رہی ہے تو مینگو کی بات تو مزے سے ہی ہونی چاہیے ایٹی سیون میں ایٹی سیون میں ایک آدمی ہماری شاپ پہ آئے تھا تو اس نے مینگو ٹیسٹ کیا جب اس نے ٹیسٹ کیا اس نے کہا واؤ دس ایٹ وہ لے کے چلا گیا اپنی وائف کے پاس یعنی کہ ایک مینگو کا ڈیڑھ کیلو کا پیس تھا وہ لے کے گیا وائف کے پاس وائف کے پاس لے کے گیا یعنی کہ کھا کے گیا ادھر دیکھے گیا جا کے اس نے جانا مینگو کارٹ کے وائف کو کھلایا تو وہ کہتا ہے کہ مینگو کارٹ دیا اس نے اور اگلے دن واپس آگیا کہ گٹلی لے کے کہ اب اس کو میں نے کیسے کھانا ہے اچھا گھلو لے گا گھلو لے گا یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے کو کٹنا کیسے کھانا کیسے تو ہم لوگوں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ نے کٹنا کیسے يا آنٹا کھانا کیسے میں نے بہت سے سویڈیش لوگوں کو ہر سال ہم دیتے ہیں توفہ ثہر ہے کہ میں نے جتا ہے اسے سال بھی میں نے دیا تو میں نے عمزا ہے تو وہ پوچھتے سہا我要です کو کھانا کیسے پھر میں نے اس کو اکسپین کیا کس طرح دیکھائیں جب یہ سیٹیشن ہوئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے لوگوں کو ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ یہ نہ ہوگی آپ اگلے دن ہمارے پاس واپس لے کے آجو تو بہتر ہے کہ آپ کو پتا ہونے کہ آپ نے اس کو کاٹنا کیسے ہے ایک دفعہ پہلے بھی پاکستانی امبیشی نے ایگزیبیشن لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا کنگسٹ گارڈن میں ندیم ریاض صاحب امیسڈر تھے تو وہاں پہ انہوں نے مختلف اس کی وہ بتائے بھی تھے اور وہاں پہ وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کر رہا ہے تو یہ مینگو کے حوالے سے تو بڑی دلچسپ گفت گو تو یہ مینگو بزنس آپ اب بھی کر رہے ہیں ابھی جانا ابھی میں نہیں کر رہا یعنی ہمارے کھانے کے دن آئے تو آپ کرنی رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی اگر موقع ملے تو میں یہ کام چھوڑو نا یعنی کیا کہ مجھے موقع ملے لیکن یہ بھی ہے کہ میں بھی یعنی ایک پوینئر فیملی سے شروع کیا تھا ایک پوینئر ہی بن رہا تھا اور جب پوینئر بن رہا تھا تو ایک اور کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے پھر مجھے مینگو کو سٹاپ کرنا پڑا لیکن مینگو کی امپورٹ میں کچھ مسائل بھی ہیں آپ کہتے ہیں کچھ سے زیادہ سختی ہوگی یہ قانون کی حساب سے وہ کیا صورتحال ہے سختی نہیں ہے یہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بائی دی بوک کرنا چاہیے بائی دی بوک جو ہے وہ جو ان کی جو انوارمنٹل کہلے یا انوارمنٹلی جو چیک کرتے ہیں مینگوز کو یا پروڈکٹس کو جس کو کہتے ہیں فوڈ اتھارٹی جو ہے جو ان کی جو فوڈ اتھارٹی جو ہے جو چیک کرتی ہے ان کی کچھ رکائیمنٹس جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ایشین کھنٹری سے یا میڈل ایس سے یا پھر فوڈ ایس سے جو آتی ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں ان کو چیک کریں کیونکہ دیئر سم پیسیسائز انسائٹ دیئر سم آدم سیکس ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے دیکھیں اگر آپ اگزامپل لیتے ہیں بنانا کی بنانا بھی جو وہ کافی پہلے کسی کو کوئی ایسو نہیں تھا ابھی بھی جو بنانا ہے نا ابھی جو آ رہا ہے they are hot water treated bananas they are not pure bananas treatment کے بعد آتا ہے treatment کے بعد آتا ہے ابھی جو mango آ رہا ہے وہ بھی hot water treatment کے بعد ہی آ رہا ہے اچھا تاکہ وہ free from insects سویٹن میں پاکستانی mango زیادہ بکتا ہے یا انڈین mango یہاں کی جو situation ہے دیکھیں پاکستانی mango کا سیزن تھوڑا سا لے شروع ہوتا ہے انڈین mango الفانسو جانا اس کا سیزن تھوڑا سا پہلے شروع ہوتا ہے تو جس وقت تک آپ کے پاس پاکستانی mango نہیں آتا تو اس کی سیل جانا وہ اچھی ہوتی ہے جس وقت پاکستانی mango آتا ہے انڈین mango کی سیل اس طرح کی نہیں بڑھتی ریپلیس کر دیتا ہے جو کہتے ہیں جی پاکستانی mango مزے میں زیادہ اچھا ہے مٹھاس میں لیکن رس میں انڈین mango زیادہ بہتر آپ کا کیا خیال ہے میرے خیال سے میں نے الفانسو چیکنی کیا آج تک میں اپنے product کو لے کے اتنا کوشس تھا کہ مجھے اپنے product کے بارے میں ہی پوری نو ہو ہونی چاہیے کہ میں کیا چیز سیل کر رہا ہوں سویڈش مارکٹ کے اندر میں نے آپ کو ایک اکا مکسی کا نام لیا تھا یہ چھوٹی سی یہ ان کے ایک بڑی چین ہے لیکن 3 شاپس تھی یا 4 شاپس تھی میرے پاس تو جو میری جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ پورے سویڈن کے لیے تو میں وہاں پہ اس لائے کے لیے میں کام کر رہا تھا اکا مکسی جہاں پہ بھی میں نے سیل کیے میں اویسلی ایک نام بنایا ہے اب میں مزے کی باہ بتاتا ہوں کہ سی ٹی گروس میں جب میں نے شروع کیا تھا کھونگس خروہ میں تقریباً چار مہینے ایری سیکنڈ دے میں ان کو ڈیلیوری دے رہا تھا میں اس کی لیکن میں نے ان کو انوائس نہیں کی تھی کیونکہ اوزنو ریجسٹرڈ ایز ایز سیلر اور تو چار مہینے جو نا وہ میں نے فری آف کاس جو نا میں نے ان کو گولا کہ نہیں آپ لیں آپ اس کو سیل کریں لوگوں کو عادت پڑے بلکہ دکان کو عادت پڑے کہ یا نہیں یہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے تو جب چار مہینے کے بعد جب ان کی جو چیف تھے جن کے ساتھ میری میٹنگ انہوں نے ہی ارنج کروائی تھی تو ان کے ساتھ جب یہ ملاقات ہی تو سمپل سی بات کی تھی کہ جی آپ کو مہینگو کو بارے میں کیا پتا ہے تو اس کے لفاظت ہے کہ مہینگو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف اس کا پیٹیٹر جیسا ٹیسٹ ہے یہ اس کے الفاظ تھے تو سٹریٹ فورڈ تو میں نے ان کو بولا کہ یا گی می فائی مینٹس میں آپ کو ایک پروڈکٹ لے کی آتا ہوں میں آپ کو وہ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں آپ اس کو کھائیں یہ لیٹ ان سیزن جو ہے نا جب چونسا جب شروع ہوتا ہے یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں اسو کا جو نا وہ مہینگو تقریباً تین دن چار دن پرانا مہینگو پڑا وہ تھا شیپمنٹ تو کوئی نہیں آئی تھی کیونکہ سیزن تو ختم ہو گیا تو وہ چار دن پرانا جو مہینگو پڑا ہوا تھا یعنی کہ اس کی کوالٹی دیکھی تھی کہ کوالٹی بھی ایک کوئی ٹھیک تھی ٹیسٹ بھی اس کا اچھا تھا دیکھے گیا میں نے ان کو انٹریویس کروایا میں نے اس کو صرف کٹا اس نے کٹا کار کے جب اس نے ٹیسٹ کیا نا تو اس کے موز سے جو الفاظ نکلے تھے جسٹ ایٹ وانس یعنی کہ یار کتنا مزیک ہے تو میں نے اپنا کسٹمر وہاں پہ اس جگہ پہ یعنی کہ بنا لیا کہ یہ جوانا یہ میرے ایک ہب میں نے بنا لیا تھا پاکستان سے تو ڈائریکٹ فرائٹس نہیں ہے سویڈن کے لیے جی سر تو یہ مسائل آتی ہیں امپورٹ کے امپورٹ کے کوئی مسائل نہیں ہے دیکھیں فریٹ چارجز جوانا وہ تو چاہے آپ پاکستان سے منگوائے ہیں چاہے انڈیا سے منگوائے ہیں سیم چارجز ہیں آرمار سیم چارجز ہیں انیس بیس کا فرق ہوئے گا کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو نوہا ہونے چاہیے کہ آپ کو لائسنس کونسے چاہیے آپ کو سیٹرکیس کونسے چاہیے سویڈن مارکیٹ کے اندر آنے کے لیے اور اگر آپ نے اندر آنا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ آپ کا کسٹم کتنا ہے ٹیکس کتنا ہے یا ڈیوٹی جو ہے نا وہ کتنی ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ کر سکیں ڈاکس صاحب یہاں پہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاکستانیوں کو پتا چلتا ہے یار مہنگو ہے تو وہ بھی کہتا ہے اب جو دوسرا بندہ ہے رات کو خواب دیکھیں صبح مہنگو بھی پورٹ کر لیا دیکھیں اسے کی لوگتنا زیادہ پھر پھیلتا ہے مارکٹ میں زیادہ آتا ہے نہیں ڈاکس صاحب دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں کمانے کے لیے ٹھیک ہے کمانے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی یار میری میری یہ کاؤسٹ ہے مجھے اتنا پرافیٹس میں چاہیے ایک نارمل جو ہے آپ کی جو خرشتے جو ہوتے ہیں جو جہاں پہ ویٹ ہوگی یا پھر سکات ہوگی وہ آپ نے دینی پڑتی ہے دیفنیٹلی تو اگر اس طرح سے آدمی آتا ہے تو یہ ہے کہ وہ مارکٹ کو صرف گندہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا یہ بات صحیح ہے جس قدر آپ مارکٹ کو گندہ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ نے تو ایک دن اپنی جان چھڑوا لی کہ آپ بچا لیا شکر ہے بچ گئے ہیں لیکن اس کے بعد جو لوگ جو مارکٹ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے پھر پرابلم ہوتی ہے اچھا یہ مینگو کے بزنس کے بعد پھر اگلا آپ کا کیا تیسرا مرحلہ کیا تھا مینگو کے بزنس کے بعد میں نے رائس کا بزنس بھی کیا ہوا ہے وہ بھی بخصان کی رہے ہیں بازمتی رہا ہے بھی کچھ نامالے سے جی بلکل رائس پروڈیسنگ آپ سے بہتر چاہول کو کون سمجھتا ہے جی رائس صاحب وہ شروع کیا تھا انفورشنلٹی چھ مہینے جو ہے میں نے ایک بھی پہکٹ رائس کا سیل نہیں کیا تھا اب ایسی دیتے رہی لوگوں کو رائس صاحب میں نے پھر اینڈ پہ آکے اینڈ پہ آکے کیونکہ چھ مہینے کاؤس پڑھ لی تھی مجھے لگر کا ہرہ پڑھ رہا تھا رائس کا پڑھ رہا تھا اینڈ پہ آکے میں نے لوگوں کو دینا شروع کیا میں نے کہ یار آپ اس کو ایک تفہر ٹرائی تو کرو آپ ٹرائی نہیں کرو گے آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ اچھا کھا رہے چاول لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے تو چھ مہینے کے بعد جو پہلی جو شیپمنٹ جو سیل کی تھی وہ میں نے تقریباً سارے چار ٹرن کی شیپمنٹ سیل کی تھی وہ بھی فیلنڈ میں اچھا 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 سویڈنگ بھی فیلنڈ میں آپ نے فیلنڈ میں سیل کی تھی اور تب سے جوہنا پھر میں نے رائس کا بھی شروع کیا تھا تو وہ بھی پہلے چل رہا تھا مینگو اور رائس جو نہ اس وقت اٹھ پریزنٹ آپ رائس یا مینگو امپورٹ کرتے ہیں میں پرسنلی پرسنلی امپورٹ نہیں کر رہا میں فیملی میمبرز جو ہے نا ان میں سے جن کو میں جان تو وہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتا کہ یار اس نے اگر چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے جو چھوڑ دیا درستہ دیکھیں میں پیشنیٹ ہوں اپنے کام کے بارے میں تو میں یہ ماننا کہ اگر آپ اگر آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو تاکہ وہی ایک اگزیمپل بنے کے یار باقی یہ کام اگر یہ چیز پاکستان سے آ رہے تو ایک اگزیمپل ہو کے یا یہ پاکستان کی ہے یا ان کے لوگوں کے دلوں کے اندر چیز چھپ جائے کہ یا یہ پاکستان کی چیز ہے تو یہ اچھی ہے تو ایڈ پریزنٹ آپ کا کیا بزنس ایڈ پریزنٹ میں میکنومن جو ان کی ورکشاپ گاریوں کی ورکشاپ ورک رپیرنگ شاپ جائے نا وہ میں چلا رہا ہوں رنگ کر رہا ہوں اور ریسنٹلی ایک اور ورکشاپ لی ہے میں نے ریسنٹلی یعنی ٹو ویکس ہوئے ہیں اچھا تو میرا جو مائنڈ آ وہ یہ ہے کہ ایل ہیل ہیل چین اف ورکشاپ اچھا تو اس بزنس کی طرف آنے کی خاص وجہ اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں شفیق سنی جی جی اللہ مقفلت کریں ہمیرے بھی بہت اچھے دوست ہیں جی تو میرا ان کے ساتھ کافی زیادہ اچھا پیار تھا تو نورمالی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ اویسلی میں ان کو مہنگو دینے گیا تھا کہ شفیق بھائی آپ یہ مہنگو یہ ٹرائے کریں بڑے مزیک ہیں تو وہاں پہ بیٹھے تو ایسی جنہ تو میرے خواہ سے ان کو یہ میری بات جو انہوں کو کلک کی تو انہوں نے میرے بال میں سوچا اور جب یہ ورکشپ جو لینی تھی یعنی جو کرنی تھی یہ بھی ان کی وجہ سے میں نے لیا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ فیصل آپ اس میں انریسٹ کرو آپ ریگریکٹ نہیں کرو گے میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں تو تب سے آپ نے پھر یہ تو تب سے میں ٹوٹلی ڈیشنٹ برانچ میں آکے میں ایکنومن ورکشپ جنہوں کو چلا رہا ہے تو اس پہ آپ میں نے الحمدلہ سے اللہ کی ذات جو بڑی بینیاز ہے دوسرے بزنس ہم نے گفت گویا ہم جنرل سوشل ایشوز پہ بھی تھوڑا سی بات کریں ہمارے جو دیکھنے والے وہ بھی جاننا چاہیں گے سفیڈن میں ایز ایمیگرینٹ اور ایز مسلمان ہمیں کون سے چیلنجز ہیں اس سوسائیٹی میں اور ان کو ہم کس طرح سے دیل کر سکتے ہیں دار صاحب یہاں پہ جو ہے نا مجورٹی جو ہم پاکستانی فیملیز ہیں یا ہم جو مسلمان ہیں میں مسلمان کی بات کرتا ہوں مسلم جو ہیں جو ان کو جو چیلنجز جو پیش آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے جو بچے ہیں یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میرے خیال سے ان کی یہ ہے کہ آپ کے بچے جو اچھے بھی جا سکتے ہیں بری بھی جا سکتے ہیں دیکھیں اگر فادر اور مدر میں ایک بات کہتا ہوں اگر فادر اور مدر دونوں کام کر رہے ہیں تو جو کہ میرے حساب سے جو بہت بری بات ہے آپ پیسے کا نہیں سوچ سکتے ہیں آپ اپنی لائف کا سوچیں اپنے بچوں کی لائف کا سوچیں یعنی کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر آپ اس سیچویشن میں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں تو میرے حساب سے یہ میں یہ سوچتا ہوں کہ بچوں کا جو ہے نا وہ اپنے پاس یعنی کہ آپ نے قریب رکھنا والدین یا پیرنس کے پاس وہ بہت بہت زیادہ ایک فیکٹر ہے یا انفرچنیٹلی سویڈن میں بہت سے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں ٹینیجرز انوالڈ انوالڈ بڑے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں بے شک کہ صورتحال میں والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے بچے اسی خدا نخواستہ کیسی صورتحال کا شکار نہ ہوں میرے خیال سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ سپنٹ کریں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ یار آپ کو کیا پرابلم ہے یا کیوں آپ کو یہ پرابلم ہے اوویسلی سویڈش جو ہے نا سویڈش منٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جی میاں بھی کام کر رہے بی 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 بھی کام کر رہی اور بچے جب اٹھار سال کے ہیں وہ بہن میں جائیں ان کو کوئی پروان نہیں ہے انہوں نے بھی کام کرنا ہے وہ کام کریں گے تو وہ وہ گھر میں آکے رہ سکتے ہیں اور میرے خیال سے جہاں وہاں پہ جا کے یہ ہوتا ہے کہ جب ایٹین ایئرز کا ہو جاتا ہے تو وہ ڈیفنیلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماما بابا آپ ادھر خوش ہو میں وہ ساتھ والے گھر میں جا رہا ہوں میں ادھر خوش ہوں تو باب کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں ہوتا پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب پیرنٹس رہے ہیں اگر لیٹس اے کہ وہ زیادہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ہم بیج دیتے ہیں کبھی کبھی یہاں پہ ایسے ناخشکوار واقعات بھی ہوتے ہیں اور کچھ یہاں پہ سیسی جماعت بھی ہے جو کبھی کبھی امیگرنٹس اور اسلام کے خلاف بھی گفتگو کرتی ہے آپ ایسے بینگیں امیگرنٹ بینگیں مسلم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں بسنس بھی کر رہے ہیں کیا آپ کوئی تھرٹس فیل کرتے ہیں یا آپ کچھ اس حوالے سے کوئی تحفظات ہو میں واقعی اس چیز کو تھرٹس فیل کرتا ہوں کہ جب یہ مسلم کے بارے میں کہ خلاف جو ہے نا جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو میں واقعی تھرٹس فیل کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہر ایک ریشن کے لیے سیم چیز ہونی چاہیے چاہے وہ کرسٹن ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ جوس ہے جو بھی ہے چاہے وہ ہندو ہے سب کے لیے پھر سیم ایکول ہونا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ مسلم ہیں ان کو ڈی گریٹ کرو یہ کرسٹن ان کو ہائی گریٹ کرو تو یہ چیز جو ہنا پھر نہیں ہونا چاہیے اگر لیول ہے تو سب کا ایک لیول رکھو اگر نہیں ایک رکھ سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تو ذاتی طور پہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی لائف میں آپ کوئی ایسا محسوس کرتے ہیں کوئی مسائل پرابلمز درستہ میری جو ذاتی طور پہ جو میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے سویڈنگ کے اندر وہ چیز کہ مسلم کو ڈی گریٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں ایک کسمر تھا میرا سویڈنگ پر بات شروع ہو گیا تم بات کرتا ہوں تو ہائیلی پولیس کے اندر جو ہے نا وہ ہائی رینک میں تھا وہ کافی کیا اسکرانے میں ایریتھریا میں وہ جا چکا ہے وہاں پہ اس نے اپنا کام کیا ہے ایریتھریا میں جا چکا ہے وہاں پہ اس نے اپنا کام کیا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی دسکرشن ہوئی تھی تو اس نے مجھے یہ بولا تھا اس دسکرشن کے بارے میں سویڈنگ کے اندر وہ حالات وہ نہیں رہے جو ایٹیز میں رہ چکے تھے یعنی کہ ایٹیز میں یہ تھا کہ اگر آپ کا فون گر جاتا ہے یعنی کہ موبائل فون یا آپ کا وائلٹ اگر ٹرین کے اندر گر گیا ہے تو دیفنیلی وہ رات کو آپ کے پاس وہ پہنچ جاتا تھا نائنٹیز کے بعد وہ چیز نہیں رہے اگر آپ کا وائلٹ گرتا ہے تو اس میں وہ آپ کو واپس نہیں ملتا آپ کے ڈاکومنٹس وہ آپ کو واپس نہیں ملتے ایک کا دکھئی ہے کہ اگر آپ کا کوئی چانس مل جائے کسی کا جو نہ کسی کے اندر وہ ایمان باقی بچا ہو کہ نہیں یہ کسی کو پہنچا دوں تو وہ مل جائے ادھر ویس نہیں ملتا تو اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نائنٹیز میں ہم لوگوں نے ایک رپورٹ گورنمنٹ کو ایک رپورٹ شیئر کی تھی جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہ جو کرائسز جو آنے ہیں فیوچر میں جو آنے ہیں اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کو ڈیپلی جو ہے آپ ان کو چیک کریں کہ ان کا کیا ریزن کی ہے کیوں یہ اس لیور پر جا رہے ہیں انسٹیڈ اف انکریزنگ پولیس فورس انسٹیڈ اف انکریزنگ رسورس فور دم آپ ان کے ساتھ روٹ کاؤز دیکھیں کہ روٹ کاؤز کیا ہے جب آپ کو روٹ کاؤز پتہ چلے گی تو پھر آپ کو بہت چلے گا کہ ہم لوگوں کو کونسی سٹیپ لینے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ بہتر ہو سکتے ہیں تو اس کے لفاظت ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ سال بعد آپ دیکھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بول لیا وہ آپ خود بولیں گے کہ یار باقی زیادہ خراب خراب ہے تو اس سلسلے میں ٹھیک ہے باقی تو لیکن ہم پہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پریپیئر کریں ٹاکٹ صاحب ہماری پریپیئرشنگ کا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کوشش کریں جائے کہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ ملکے کٹھے رہیں جب آپس میں کٹھے ملکے رہیں گے تو ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں جس وقت ہم لوگ لیدہ لیدہ ہیں تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور میں میری آپ چیکنگ کریں میں پھر دوبارہ وہ اسی مہنگو ریپیئر پر آتا ہوں جب مہنگو کا ہم لوگ کام کر رہے تھے تو جتنے بھی جو ہمارے ایمپورٹر تھے یعنی تین یا چار جو ریگلری ایمپورٹ کرتے تھے تو میں نے ویسی ایک دفعہ ان کو بولا میں نے بولا کہ یا دیکھیں ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں ایک میٹنگ کر لیتے ہیں میٹنگ میں ایک چیز ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ یار ایک پرنسپلز رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پرنسپل ہیں ہم لوگ کو بیزنس اس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ہر کوئی اپنا فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے مارکٹ اچھی ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ دیکھا کہ یہ بری مارکٹ مارکٹ اچھی ہے لیکن مارکٹ اچھی کو ایک بحال یعنی ایک لیول پر رکھنے کے لیے ایک آدمی کی کوشش نہیں ہونی چاہیے یہ سب کی کوشش ہونی چاہیے انفورشنیٹلی ہم لوگ پاکستان نہیں ہیں مل کے تو بیٹھ نہیں سکتے تو یہ یعنی اس میں اچھا آخر میں آپ یہ بتائیے بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ نوجوان ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا بھی سویڈنٹس میں نئے آئے ہیں یا فیچر میں بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے آپ کیا میرسج دیں گے کیونکہ آپ نے خود اپنی یہاں پہ جو ابتدائی زندگی اور سارا وقت جو ہے وہ گزارا ہے سٹوڈنٹ کے طور پر بھی عملی زندگی عملی زندگی دیکھ سب سٹوڈنٹس جانب میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ اگر وہ ادھر آتے ہیں پڑھائی کے سلسلے میں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اور جہاں پہ ان کے پاس اپرچنٹس کافی زیادہ اچھی ہیں وہ کام کر سکتے ہیں بزنس میں آ سکتے ہیں بزنس کیا بلکہ جس سٹوڈنٹس میں وہ آنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں ان کے پاس اپرچنٹس ہیں لیکن یہ ہے کہ پاسی مارکس لے لیے اور اس کے بعد دیکھیں گے جی کیا ہونا ہے اور بعد میں یہ پاسی مارکس لے کے اگر وہی کام کرنا ہے اوبر کا کام کرنا ہے یا فوڈ ڈلیوری کا کام کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کیوں اپنے والدائیں کا پیسہ خرش کر رہے ہیں یا اپنا ٹائم زائے زائے کر رہے ہیں تو آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی پیسہ جو ہے وہ باقسہ میں رہے کہ کسی اچھے طریق سے کرنا ہے اور آپ بڑا خدمت خلقہ بھی جذبہ رکھتے ہیں اور نیولی جو الیکٹر بورڈ ہے اخوت کا اس میں بھی آپ شامل اخوت کی طرف آپ کہانے کا جو رجحان ہے وہ کس طرح سے ہوا اور آپ کیوں اخوت کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں سب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک فیملی میں ایک وقت ایسا آیا تھا میری فیملی میں کہ میں کافی زیادہ ڈر گیا تھا ریلیٹڈ ویڈ میں فیملی ہوں الحمدلہ سے وہ سارے میٹرز وہ سارے کلیر ہیں تو اس وقت میری وائف نے اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے جتنی ہم سے ہو سکتی جتنی ہماری استعات ہے اتنی یا اس سے زیادہ بھی جو استعات ہے وہ ہم لوگوں نے جو نیولیٹ کرنا ہے چاہے کسی کی بھی کریں ایونکہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ ورنگو پہ آ جاتا ہوں سوری میں نے جو مینگوز جو سیل کیا تھے یعنی کہ اس پیوریڈ میں وہ اسی وقت تھا اسی وقت جو نا میں جو ڈیسائیڈ کیا تھا تو کچھ اماؤنٹ جو نا وہ میں نے نکال کر رکھی تھے وہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو کینسل ریلیٹڈ یا کوئی بھی جس کو میں جس کی میں مدد کر سکوں وہ میں کروں تو تب سے جو نا یہ چیز میری ذہن میں ہے اور الحمدللہ سے اللہ تعالی نے جو نا وہ مجھے اس چیز کے بارے میں جو نا یعنی کہ مجھے اوپن نہیں کیا وقی یہاں ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے تو یہی چیز جو نا وہ مجھے اٹریک کیا تھا خوت کے بارے میں کیونکہ مجھے ایک میرے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں تھا میں اونسلی کہہ رہا ہوں کر سکتا ہوں جی ماشاء اللہ درکر عمجر صاحب 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 کی قیادت میں زبردست کام کر یہ بے شک بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو سے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو دیفنیٹلی وہ بڑی اچھی باتیں لگی ہوں گی آخر میں اور ایسی خاص بات جس پر ہم گفتگو نہیں کر سکے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بات نہیں چاہیئے تو آپ بتائیے گا درکر صاحب میرا آخری جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایز ای کمیونٹی ایز ای پاکستانی کمیونٹی میں ابھی بھی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہم لوگ یہ کٹھے ملکے بیٹھ سکیں ایگزیمپل میں ہمیشہ دیتا ہوں سیریون لوگوں کی اور یہ بڑی مزے کی ایگزیمپل ہے درکر صاحب آپ بھی بیچک نوٹ کیجئے گا سیریون جو نا چاہے وہ چھوٹی کمیونٹی ہے چاہے بڑی کمیونٹی ہے ہمیشہ جو سیریون ہے نا وہ کوشش یہ کرے گا کہ پیسہ جو بھی جا رہا ہے وہ میرے سیریون بھائی کے پاس جائے وہ آپ کو یعنی کہ اگر ایک مکینک ہے ایک ایگزیمپل ہے ایک مکینک ہے اس کو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ایک ورکشاپ کھول کے دیتے ہیں آپ اس کو ورکشاپ کو چلاو تو وہ جو کمیونٹی ہے وہ جو سالی کمیونٹی ہے وہ اس کے پاس چاہتی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگر میں نے سویریش کو ہزار کروں دینا ہے تو میں تمہیں ہزار کروں دیتا ہوں یعنی اپنی کمیونٹی کس کے ہیلپ کرتی ہے کہ یار تمہاری ہم ہیلپ کر رہے ہیں تو جو پیسے تمہیں ہم نے دیئے ہیں تم ہمیں واپس کرو تاکہ ہم کسی اور کی مدد کرسکیں اور بزنس پر یہ کہ تمہارا کام بھی اچھا چلنا چاہیے یہ سیریونز کی مثال سیریونز کی میں مثال دے رہا ہوں یہ یقین کریں یہ مجھے دل کو بڑی چھوٹی ہے اس کی وہ بزنس میں کافی آگئے ہیں آپ دیکھیں کہ سیریونز جہاں پہ بھی آگا وہ بزنس میں کافی آگئے ہیں وہ چھوٹا بزنس نہیں کر رہے گا وہ ٹھیک ٹھیک اچھا کھا سا بزنس کر رہے ہیں بڑی بزنس آخر میں کوئی اور ایسی خاص بات جو ہم نہیں کر سکے آپ کرنا چاہیں آخر میں یہی ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان پاکستانی مسلمانوں کو اکٹھا بٹھا دے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے ہو گئے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کو کوئی توڑ سکتا ہے یعنی اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے اتحاد تو باقی ہونا چاہیے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو جناب فیصل گل صاحب سے جو گفتگو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوست صاحب آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور جنہوں آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ کریں گے تو اس طرح کے آنے والے مزید انٹرویوز اور اپ ڈیٹس یہاں کی انہیں بھی اس سے آگائی ہوتی رہے گی فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ شکریہ رہا آپ نے وقت دیا اور انشاءاللہ آئندہ آپ پھر کسی اور شخصیے سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنا خیار رہے گے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ شکریہ